السلام علیکم ویلکم ٹو کپتان خان ٹیکنالوجیز کپتان خان ٹیکنالوجیز میں خوش آمدید تو دوستو آج بات کریں گے الیکٹرو مگنیٹک فلو میٹر کے بارے میں یا میک فلو میٹر بھی اسے کہتے ہیں یہ فیرادے کے الیکٹرو مگنیٹک لاو اف انڈکشن کے حصول پر کام کرتا ہے فیرادے کا الیکٹرو مگنیٹک لاو کہتا ہے جب کوئی کنڈکٹیو چیز کسی مگنیٹک فیلڈ کو قطع کرتی ہے اور جس سپیڈ سے وہ قطع کرتی ہے تو اس میں اتنی زیادہ ای 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 ا کنٹینیوٹی ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں ایک وائر الیکٹروڈ سے نکلی ہوئی وائر کے اینڈ پہ جبکہ دوسری الیکٹروڈ پہ لگاتے ہیں جبکہ دوسری الیکٹروڈ کو بھی اسی طرح چیک کر لیں گے ملٹی میٹر کا سیلیکٹر سوچ ہم بیپ پر رکھیں گے ہم ملٹی میٹر کی ایک وائر کو الیکٹروڈ پر جبکہ دوسری وائر کو اس کے اینڈ پہ رکھیں گے تو ہمارا بزر بجے گا یا بیپ ساؤنڈ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے الیکٹروڈز ٹھیک ہیں اور اگر بیپ نہیں آتی تو ہمارے الیکٹروڈز ڈیفیکٹیو ہوں گے جبکہ کوائر کو چیک کرنے کے لیے ہم ملٹی میٹر کو ریزیسٹنس پہ رکھیں گے اور کوائر کی ریزیسٹنس ڈیٹا شیٹ کی مطابق چیک کریں گے جب ہم کوائر کو اینر جائز کریں گے تو اس کے گیرد ایک میگنیٹک فیلڈ بن جائے گی ہماری نمبر آف کوائلز اور ایکسائٹنگ والٹیج کانسٹنٹ ہوں گے ایک چیز جو ویری کرے گی وہ ہوگی ویلاسٹی آف فلیوڈ ایم ایف کو فارمولہ ہے ک اینٹو بی انٹو بی انٹو ڈی اس میں ک ہمارا کانسٹنٹ بی فلیکس دینسٹی وہ بھی کانسٹنٹ ڈی ڈائیومیٹر آف پائپ وہ بھی ہمارا کانسٹنٹ ہوگا جو ایک چیز ہماری ویری کرے گی وہ ہوگی ویلاسٹی آف فلیوڈ मیک فلو میٹر صرف کنڈیکٹر فلو کو ہی میریر کرتا ہے اور اس کی کنڈیکٹیوٹی پانچ میکرو سیمن سے زیادہ میک فلو میٹر میں جب بھی کوئی کنڈیکٹر فلیوڈ گزرتا ہے تو وہ الیکٹرو مگنیکٹک فیلڈ کو کٹ کرتا ہے تو اس میں ای 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 پیدا ہوتی ہے ای 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 کھا ہمارے لیکٹروڈز ریڈ کرتے ہیں جو کہ ہمارے ٹرانسمیٹر کو سگنل دیتے ہیں پھر ٹرانسمیٹر 4-20 ملی امپیر کا سگنل جنریٹ کر کے ہمارے پی ایل سی کو دیتا ہے مگنیٹک فلو میٹر کی باڈی کے اندر پی وی سی کی الائننگ یا کوٹنگ ہوتی ہے تاکہ میک فلو میٹر کی میٹل باڈی فلیوڈ کی ای 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 پر اثر انداز نہ ہو سکے میک فلو میٹر کے ان لیٹ پر ایل بو یا کسی بھی قسم ریسٹرکشن کا فاصلہ کم از کم ٹین ڈی یا پائپ لائن کے ڈائے کے دس گناہ سے زیادہ ہونا چاہیے جبکہ اوٹپٹ پر کم از کم پانچ گناہ سے زیادہ ہونا چاہیے میک فلو میٹر کو آپ اپ فلو کے لیے لگا سکتے ہیں جبکہ ڈاؤن فلو کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میک فلو میٹر کو لگانے کا درست طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم فلو میٹر کو نہیں لگا سکتے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ہم الیکٹرو میگنیٹک فلو میٹر کی زیرو کس طرح ایڈیسٹ کرتے ہیں پہلے لائن میں فلو کو چلائیں اور آوٹ لیٹ کا وال بلکل کلوز کر دیں اور اس کے بعد جب پائپ لائن مکمل طور پر بھر جائے تو ان لیٹ کا بھی وال مکمل طور پر کلوز کر دیں اور پانی پائپ لائن میں فل اور سٹیل ہونا چاہیے اب چلتے ہیں ٹرانس میٹر کی سکرین کی طرف سب سے پہلے آپ سیٹ کے بٹن کو ہولڈ کر کے رکھیں گے یا دبا کے رکھیں گے آپ پروگرامنگ موڈ میں انٹر ہو جائیں گے پھر آپ سکرول ڈاؤن کر کے مینٹینیس کے آپشن میں آ جائیں گے پھر سیٹ کے بٹن کو پریس کریں گے اور ڈیفالٹ پاسوارڈ انٹر کریں گے جو کہ ہے 000 پھر سکرول ڈاؤن کر کے ڈائیگنوسٹک کے آپشن پر جا کر سیٹ کے بٹن کو دبائیں گے جب ڈائیگ سرویس کے آپشن پر ان ہوں گے تو اس کے بعد سکرول ڈاؤن کر کے ہم آٹو زیرو پر آ کر سیٹ کا بٹن دبائیں گے پھر اس کے بعد ایگزیکیوٹ پر آ کر سیٹ کا بٹن پریس کریں گے پھر سکرول ڈاؤن کر کے دوبارہ ایگزیکیوٹ کو پریس کریں گے پھر اس کے بعد دوبارہ سیٹ کا بٹن پریس کریں گے اس کے بعد لوڈنگ لائن کو مکمل ہونے کا انتظار کریں گے اور جو ہی لوڈنگ لائن مکمل ہوگی اس کے بعد نو ایجیکیوٹ کا آپشن سامنے آ جائے گا پھر اسکیپ کے لئے ہم شفٹ اور سیٹ کا بٹن اکٹھا پریس کریں گے تو ہم مینیو سے باہر نکل جائیں گے پھر سکرول ڈاؤن کا بٹن دبائیں گے اور ریزلٹ کے آپشن پہ آکے سیٹ کے بٹن کو پریس کریں گے یہاں پر آ کر ہم زیرو کو ویلیو کو چیک کریں گے تو ہماری زیرو کی ویلیو جو ہے وہ بلکل ایکوریٹ ہے اس کے بعد سیٹ اور شفٹ کا بٹن دباتے جائیں گے حتیٰ کہ ہم مین سکرین پر پہنچ جائیں جہاں ہمیں فلو شو ہوتا ہے تو یہ تھی میک فلو میٹر کی زیرو ایجسٹمنٹ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور پیل آئیکن کو پریس کیجئے